میں نے یہی سوچا کہ آپ میرا فون نہیں ملے گا میں دن بار پورا روتا رہا کوئی کھانا نہیں کھایا میں نے میں غریب آدمیوں مزدوری کرتا ہوں اسیچو اور شوکت صاحب انسپیکٹر جو تھے انہوں نے بہت اچھی کاروائی کی اور تین گھنٹے میں انہوں نے مرجم کو پکڑ لیا اور پکنے کے بعد جو فون ہے وہ بھی برامت کر لیا ساتھ جو شخص ہے اس کو کل بارہ بجے اس کا فون جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا درست دو چور جو تھے بائیک پر آتے ہیں اور اس کو اس کو فون کرنے کے لیے فون مانگتے ہیں اور بعد میں اس کا فون چھنکے وہ باگ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رجوری پولیس کی بہت بڑی کامیابی رجوری پولیس کی میں کہوں گا کہ رجوری پولیس نے کھوک ایکشن لیا اسی ٹائم جب اپلیکیشن لگائی گئے اور کھوک ایکشن کے تحت جو ہے اس خون کو جو ہے وہ محض تین گھنٹے کے اندر برامت کر لیا گیا اور چوروں کو جو ہے وہ سزا بھی بہت زیادہ ملی وہ فون چوری ہوا ہے اس بچارے گریب انسان کا یہ مزدوری کرتا ہے میں سب سے پہلے جانوں گا یہ کہاں رہتے ہیں اور وہاں سے جب یہ کس سائٹ آ رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے اور فون جو ہے وہ کیسے چوری ہو اسلام علیکم نوید بھائی میں ڈشٹک ریاسی میں رہتا ہوں میں کل ہی گھر سے آیا تھا اور میں تقریبیان گیارام بجہ کے قریب رجوری میں پہنچا اور ادھر سے پہنچ کے میں پیدر روڈ پہ چر رہا تھا تو آتے آتے ہیں روڈ میں دو بائک کون سی کون سی جگہ سے آ رہے تھے رجوری جو پانجہ ہے پانجہ کے جو پچھلی سائٹ سے جو روڈ آتی ہے تو اسے میں آ رہا تھا تو دو بائک پہ بندے تھے تو انہوں نے بولا کہ اپنا فون دو ہم نے فون کرنا ہے انہوں نے میرا فون لیا تو فون لینے کے بعد انہیں ایک نمبر لگایا وہ نہیں لگا جب دوسرا نمبر انہوں نے لگایا تو پھر اس نے کان کے ساتھ ایسے فون لگایا اور مجھے بولتا ہے آپ نے کہاں جانا میں نے اس کو بولا کہ میں نے کالج کے پاس جانا انہوں نے مجھے بائک پہ بٹھایا اور بائک پہ بٹھا کر تھوڑا سا آگے لے گیا اور جیسے مجھے بولنے لگا ادھر میرا پاپا ہے آرمٹ میں وہ میری بیزتے کرے گا تو نیچے اتر جا اور میرا فون اس کے پاس ہی تھا جیسے میں نیچے اترا اور وہ فون لے کے باگ گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ادھر دو پولیس والے ہوتے ہیں ان کو میں بولتا ہوں ایسا ایسا میرا فون گھوم ہو گیا ہے تو انہوں نے بولا اگر موبائل کا ڈبا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کا فون نہیں ملے گا پھر میں نے بھائیے کو فون کیا بھائیہ کہتا ہے ڈبا نہیں ہے ڈبا وہ ادھر ہی رہ گیا تو اس کے بعد میں آیا کمرے میں میں نے یہی سوچا کہ آپ میرا فون نہیں ملے گا میں دن بار پورا روتا رہا کوئی کھانا نہیں کھایا میں غریب آدمیوں مزدوری کرتا ہوں تو اس کے بعد شام ٹائم میں نوید بھائی آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے جانکاری لی تو اس کے بعد جو بھی کاروائی ہوئی وہ بہت اچھی ہوئی جس طریقے سے انہوں نے بتایا اور جس طریقے سے اپلیکیشن لگائی گئی تھی یہ ہمارے پاس آئی تھے ہم ان کو پولیس ٹیشن لے کے گئے اپلیکیشن ہم نے دی چوری کی جو فون چوری ہو گیا تھا اس کے بعد ہمارا جو ایسوچو صاحب نے یہ کام شوکت پی ایس ای صاحب کو سونپا اور انہوں نے ٹھیک تین گھنٹے کے اندر جو شوکت پی ایس ای ہیں انہوں نے تین گھنٹے کے اندر اس فون کو جو ہے وہ ریکاور کر کے ایک بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے ہم پولیس کو ہمیشہ ہی سرکیوں میں رکھتے ہیں ان کے جو کام اگر نہیں ہوتے ہیں پولیس کے لوگوں کے کام نہیں کیا جاتے ہیں تو ہم پولیس کو گالیاں نکالتے ہیں لیکن تین گھنٹے کے اندر ایک سولہ ہزار پی کا فون آپ دیکھیں گے کہ ایک لیبر جو آدمی ہے اس کا فون جو یہ اس کے ساتھ میں ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ فون جو چوری ہو گیا تھا اور تین گھنٹے کے اندر اس فون کو ریکاور کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی یہاں پر دو دو مہینے گزر جاتے ہیں لوگوں کے فون نہیں ملتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت بہترین کام کیا کل رات کو سچو صاحب کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا اور پی ایس آئی شوکت صاحب جو یہاں پر بہت بہترین کام کر رہے ہیں رجوری کے اندر ان کی بھی میں تعریف کروں گا کہ ان کا بھی بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک گریب بندے کا فون جس طریقے سے اس نے بتایا کہ یہ پورا دن کل رویا اور تین گھنٹے کے اندر وہ فون ریکاور کر کے دیا آئے دن چوریوں کی واردات جو ہے وہ بھڑ رہی ہیں آپ لوگ اسے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ راہ میں کہیں چلتے ہوں تو اگر آپ سے کوئی بندہ فون کرنے کے لئے فون مانگتا ہے تو برائے مہربانی اس کو اپنا فون نہیں دیجئے اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ ہمیں کال کرنے کے لئے فون دے دو تو کسی کو بھی آپ اپنا فون بینہ جان پہچان کے آپ کسی کو بھی اپنا فون نہ دیجئے کیونکہ جو اس بندے کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے